میں سمجھتا ہوں کہ راکسٹر گیمز ایک بہت زیادہ مظلوم گیمنگ کمپنی ہے وہ لوگ بھی چاہ رہے ایک گیم کو پرفیکٹ بنانے کے لئے اتنا زیادہ ٹائم لگا رہے ہیں اور یہاں فینز ہیں کہ ان کی ڈیمانڈ ہی نہیں ختم ہو رہے ہیں اچھا تو بائزنگرز جراج ہم بات کرنے جا رہے ہیں RDR3 کے بارے میں آپ لوگوں نے صحیح سنا RDR2 نہیں RDR3 کے بارے میں آپ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوگے کہ ابھی تک تو GTA 6 ریلیز نہیں ہوئی RDR3 کہاں سے آگئی میں بھی یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہوا تھا لیکن اب اگر آگئی ہے تو ہم اس بارے میں بات بھی کر لیتے ہیں تو اگر تم لوگ انٹریس جیڈ ہو اور اگر تم لوگ جاننا چاہتے ہو تو بیجی بس بان لو پاک کونس بکر لو اور ہم ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے فینز کی ڈیمانڈ کی جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں سب سے پہلے دیمانڈ تو یہ ہے کہ RDR3 کی جو سٹوئی لائن ہے وہ وینڈلینڈ کی گینگ کے اراؤنڈ گومنے چاہیے اب وینڈلینڈ کون ہے اگر آپ لوگ کو یہ نہیں پتا تو آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں کیوں رہے ہو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا اب دوسری دیمانڈ یہ ہے کہ RDR3 کی جو سٹوئی لائن ہے وہ سیڈی ایڈلر کے اراؤنڈ گومنے چاہیے اور تیسری دیمانڈ یہ ہے کہ RDR3 کی جو سٹوئی لائن ہے وہ جیک مارسٹن کی اراؤنڈ گومنے چاہیے اب خالی یہ دیمانڈ یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہیں یہ دیمانڈ بڑھتی جا رہی ہیں اب بہت دیمانڈ جیسی بھی ہیں کہ RDR3 کا جو میپ ہوگا وہ جیڈے 6 کے میپ سے بھی بڑا ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں بہت بڑا میپ ایکسپلور کرنا ہے اور ہمیں چاہیے ایک بہت بڑا میپ کیونکہ RDR3 کا بھی میپ بہت زیادہ بڑا تھا یعنی کہ جیڈے 5 سے بھی بہت بڑا میپ تھا RDR2 کا اور اس میں ایکسپلور کرنے کو بھی بہت ساری چیزیں تھیں اب لوگ چاہتے ہیں کہ جتنا بڑا جیڈے 6 کا میپ ہوگا اس سے بھی ٹوائس ٹائمز بڑا ہونا چاہیے RDR3 کا میپ اب تم لوگ حساب لگاؤ جیڈے 6 کا میپ اتنا زیادہ بڑا ہونے والا ہے کہ وہ RDR2 کے میپ سے بھی بہت زیادہ بڑا ہوگا تو جیڈے 6 کے میپ سے بھی بڑا میپ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں لوگ ڈیمانڈیں ہو چکے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ راکسٹر گیمز اس کو ایمپلیمنٹ کر بھی دے لیکن چنا بڑا میپ علاقہ میں خود بھی بہت بڑا فین لوگ بڑے میپ سنے چاہیے اپن ورل گیم میں کیونکہ اپن ورل گیم میں ہوتا ہی ہے کہ آپ کے پاس بڑا میپ ہوتا ہے آپ لوگ کے پاس ایکسپلور کرنے کا وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور جب آپ لوگ کو اتنا بڑا میپ مل جائے گا تو آپ لوگ کے پاس اتنے ہی ہارڈویر ہونا چاہیے اتنے ہی سپیسیفکیشن ہونے چاہیے آپ کی پی سی کی تاکہ وہ اس گیم کو رن بھی کر سکے اب یہ سب شروع کہاں سے ہوا ہم وہ بات کر لیتے ہیں ایک ٹویٹر جس کا نام ہے مائی ٹائم ٹو شائن ایچ وہ 4 سپتمبر 2023 کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ اب اس ٹویٹ کو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ شوق بھی ہو جاتے ہیں اور آر ڈی آر کے فینس تو بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہو جاتے ہیں اب مائی ٹائم ٹو شائن ایچ ایک انسائیڈ ہے جو کہ زیادہ در مارول و ڈی سی کی موویز کو کور کرتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی اپکمین گیم ہوتی ہے اس کو لیگ کیا جاتا ہے جیسے کہ جیسن شیئر ہیں وہ جی ڈی آر سکس کے بارے میں آن این آف بہت ساری خبریں لیگ کرتے رہتے ہیں ایسے ہی یہ بھی مارول و ڈی سی کی موویز کی خبروں کو لیگ کرتے رہتے ہیں انہیں نے آج تک کوئی بھی گیمنگ لیگ کو کور تو نہیں کیا تھا لیکن انہیں نے یہ ضرور کہا کہ آر ڈی آر 3 is officially in the works یعنی کہ آر ڈی آر 3 development میں ہے اب ان پر یقین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ کہنا تو بہت زیادہ مشکل کام ہے لیکن اس فیٹ کے بعد ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بہت زیادہ انگیجمنٹ آئی تھی بہت زیادہ لائکز آئے تھے بہت زیادہ فالورز ملے تھے تو لوگ بہت زیادہ سپیکپولیٹ یہ بھی کر رہے تھے کہ اس نے صرف یہ حرکت اس لیے کی ہے کیونکہ اس نے صرف انگیجمنٹ لینی تھی سارے جی ڈی سکس کے طرف لگے ہوئے تھے لیکن انہیں نے آؤٹ آف دا باکس آر ڈی آر 3 کی بات کی تاکہ اس کو انگیجمنٹ ملے کیونکہ لوگ جی ڈی سکس کے بارے میں تو یہ ایزیلی کہہ سکتے تھے کہ یہ تو پاغل بنا رہا ہے لیکن آر ڈی آر 3 کے بارے میں کہیں نہ کہیں لوگ یہ نہیں کہیں گے تو اسی چیز کا انہیں نے فائدہ اٹھایا ایسا کہہ رہے ہیں لوگ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بات ٹھیک بھی کر رہے ہو اب یہ سارا کچھ اس سے بھی پہلے شروع ہوا دوہزار اکیس کے اندر جاں پر سٹراؤز زیلنک جو کے ٹیک ٹو انٹریکٹیو کے سیئیوں ہیں انہوں نے ایک انٹرویو میں آر ڈی آر 3 کے بارے میں بات کی ان سے پوچھا گیا کہ کیا ریڈ ڈیڈ ریٹمشن کو کنٹینیو کیا جائے گا تو ان کا جواب یہ تھا کہ ریڈ ڈیڈ ریٹمشن کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے کیونکہ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ پیار دیا ہے اور آر ڈی آر فرینچائز بہت زیادہ سکسیسفل فرینچائز ہے تو یہ possibility ہے کہ ہم اس کو continue بھی کر سکتے ہیں اور یہ possibility بھی ہے کہ ہم اس کو continue نہیں بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ انہوں نے کوئی بھی confirmation نہیں دی انہوں نے بہت زیادہ complicated سا جواب دیا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو continue بھی کریں ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو continue نہ بھی کریں ایسی حرکتیں ہر gaming company کرتی ہیں اپنی games کو release کرنے سے پہلے یا اپنی games کو develop کرنے سے پہلے اب ہو سکتا ہے کہ ہمیں RDR3 دیکھنے کو مل جائے کیونکہ RDR2 ایک بہت زیادہ successful game تھی لیکن ہمیں RDR3 دیکھتے دیکھتے 2030 بھی آ سکتا ہے اور 2035 بھی آ سکتا ہے کیونکہ GTA 5 کے بعد اب ہمیں 10-12 سال کے بعد GTA 6 دیکھنے کو مل رہی ہے اب آپ لوگ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ RDR3 کو آتے آتے بھی 10-12 سال تو لگی جائیں گے اب 10-12 سال اس لئے بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ Rockstar Games جب تھے employees کو بہت زیادہ relaxation دینا شروع ہو چکے ہوئے ہیں RDR2 کے ٹائم پر Rockstar Games کے بہت سارے employees بہت حد تک ناراض ہو چکے تھے کیونکہ انہیں overtime کروایا جاتا تھا کیونکہ وہ game جلد سے جلد release کرنا چاہتے تھے 2018 کے اندر اور اسی وجہ سے بہت سارے employees نے Rockstar Games کو چھوڑ بھی دیا تھا اس لئے اس کے بعد Rockstar Games نے اپنے employees کو relaxation دینا شروع کرتی یہی ایک وجہ ہے کہ GTA 6 بھی ہمیں بہت زیادہ لیٹ ہوتے دکھ رہی ہے اور یہی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ RDR3 بھی ہمیں 2030 یا 2025 تک release ہوتے دیکھ جائے اب آپ لوگ مجھے بتانا کہ اگر آپ لوگ نے RDR1 یا RDR2 کھیلی ہوئی ہے اور آپ لوگ مجھے یہ بھی بتانا کہ کیا آپ لوگ RDR3 کے لئے excited ہو کی نہیں ہو میں تو بہت زیادہ excited ہوں اس لئے کیونکہ RDR3 بھی اگر آئے گی تو نیکس جن کنسولز پہ ہی آئے گی اور Rockstar Games ہمیشہ سے جانا جاتا ہے کہ وہ out of the box کرنے کی کوشش کرتے ہیں 2025 کے اندر بھی ہمیں ایسے ہی کچھ دیکھنے کو ملے گا وہ تو بہت mind flowing چیز ہوگی لیکن RDR3 کے ساتھ Rockstar Games کیا کرتے ہیں یہ دیکھنا بھی بہت زیادہ excited ہوگا تیار یہ ویڈی سے جو کہ میں آپ لوگ کے لئے پناہنا چاہتا تھا مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو آپ لوگ مجھے comment section میں بتا سکتے ہو اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ مجھے کوئی game بھی suggest کر سکتے ہو میں اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھنا میں تم لوگ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں ایک بڑے مزے کے topic کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی